اسلام علیکم بیوورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن شاشلک کی ریسیپی شیئر کروں گی میری باقی ریسیپیز کی طرح چکن شاشلک بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اسے ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے بچوں کو لنچ باکسز میں ڈال کے سکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس لیے آپ اسے صبح بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے لے لینا ہے ہاف کیجی چکن بون لے اس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے بول میں میں نے 3 ٹی سپون یوگرٹ لیا ہے اور 3 ٹی سپون تندوری چکن تکہ مسالہ لے لیا ہے اسے اچھی طریقے سے کر لیا ہے مکس اس کے اندر شامل کر دیا ہے بھاریک کرش کیا ہوا ادرک آپ چاہیں تو ادرک کی پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی پہ اس کے ساتھ ہی چکن کے اوپر میں لگا دوں گی 3 ٹی سپون سرکے کی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اوپر دہی والا مکسچر لگا دوں گی اور اسے میڈینیٹ کرنے کے لیے اوبر نائٹ فریج میں رکھ دوں گی بے ضرورت سکیورز لے لی ہیں میں نے یہ بھجن سٹکس ہوتی ہیں ادرد بلے سائز کی پیاز لے کے اس کو سکوئر شیپ میں کٹ کر لیا ہے اسی طرح دو ٹی مارٹر اکے ان کو بھی کٹ کر لیا ہے ساتھ میں شمنا میرچ کو بھی سکوئر شیپ میں کٹ لیا ہے اب میں سکیورز کے اوپر ٹی مارٹر کے پیس کٹے ہوئے جو سکوئر شیپ میں کٹے تھے وہ اس کے بعد چکن پیس اس کے بعد دوبارہ سے پیاز ٹی مارٹر چکن پیس کیپسکم پھر پیاز چکن پیس کیپسکم اسی طریقے سے میں نے اس کو سکیورز پہ ارینج کر لیا ہے اور کچھ میں نے بچوں کے لیے بنائی ہے جس میں میں نے کیپسکم کا استعمال نہیں کیا آئل کو نیم گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں نے شاشلک سٹکس دالنی شروع کر دی ہیں میں اس کو شیلو فرائے کروں گی بیپ فرائے نہیں کرنا اس کو بہت کنی زبردہ سٹکرائی ہو رہی ہے یہ جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہوتا ہے اس کے بعد میں اسے پران کر دیں گی پاکہ کچھ سائٹ سے بھی یہ لائٹ گولڈن فرائے ہوتا ہے آگا آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے آپ سکھیں تو اسے ہاتھیں کی مدد سے اس طریقے سے بھی سائٹ چینج کر سکتے ہیں چاہیں تو چمٹے کی مدد سے بھی اس کو سائٹس اس کی چینج کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کتنی اچھی ایک سائٹ سے یہ فرائے ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز شرملا میچ اور ٹیمارٹر بھی بہت اچھے سے سوتے ہو گیا ہے اس کو ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے اب اس کو میں ٹرن کر رہی ہوں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے یہ ہارگلی فائیو منٹس میں ریڈی ہو جاتی ہیں اس کو بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا کیونکہ یہ بولنس چکن ہوتا ہے اس لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس پر اور یہ دیکھئے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ بہت ہی زبردست خوشبو بہت اچھی ہے اس کی دوسرے پین میں میں نے بچوں کے لیے جو بنائے تھے کیپسکم کے بغیر اس کو بھی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ بھی بہت اچھے سے فرائے ہونے والی ہے تو میں ان سب کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اور آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کو آپ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی ٹیمپنگ لگ رہی ہے چکن شاشٹک اور خوشبو تو اس کی بہت ہی زبردست آرہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبلز چکن بہت اچھے سے پتیا ہے ویجیٹیبلز بہت اچھے سے تورتے ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے آپ چاہیں تو اسے چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بچے اسے کھانا بہت پسند کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ ریسپی 5 منٹ سے بھی کم ٹائم میں بن جاتی ہے چکن شاشلک بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک فرائیڈ رائس بنائے ہیں اور ساتھ میں چکن کے کباب سرف کروں گی یہ بالکل ایک بیلنسڈ میل بنا ہے آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن شاشلک کو چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی باقی ریسپی کی طرح بہت ایزی لگی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ باقس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد بکھئے شیئر کیجئے